ہیلو ویورز اسلام علیکم میٹر انفرمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراما تیویل چیز کی نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں ویورز سبسکرائب کی ہر قسط پہلے سے زیادہ انجسٹنگ ہوتی جا رہی ہے آج کی قسط بہت ہی کمالی جہاں ایک طرف ہمیں دکھایا جا رہا تھا کہ وجی نے ہی نیاب کو اوپر بلایا تھا اور یہ سب کتنے ہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ڈرائیور گار نوکر اور شارک اور وجی کتنے کمال سے انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے بعض دفعہ چہروں کے اوپر ایسے ایسے نقاف جڑے ہوتے ہیں کہ انسان پہچان ہی نہیں پاتا شارک نے جب وجی کا اصل چہرہ منت کے سامنے دکھایا تو شک تو اسے وجی پر پہلے ہی ہو گیا تھا لیکن شارک کی باتیں سن کر وہ ریسٹورنٹ سے باگ کر نکلتی ہے اور گر آ کر وجی کو آواز دیتی ہے وجی اسے اچانک حملے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے منت آگے بڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کرتی ہے وجی اپنا بچاؤ کرتا ہے اور منت کا ہاتھ رکتا ہے اور آہر کار اپنا اقرار جرم منت کے سامنے کر کے شیطانی مسکراہت سے ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں وہ میں ہی ہوں جسے آپ اتنے ٹائم سے دون رہی ہیں لیکن ثابت کیسے کریں گی؟ میں نے ہی یہ سب کیا ہے منت کے لیے یہ سچ کسی جتکے کی طرح تھا اس کے دوست کے ساتھ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا دیور وجی ہی تھا اور آخر کار منت یہ بات آ کر ہیہ کو بتاتی ہے کہ نیاب نے منت سے پہلے کہا تھا کہ منت سے کہنا کہ راجہ بھیڑیاں نکلا ہے اور وہ راجہ کون ہے یہ تم نے کل رات ہی بیردیانی میں مجھے بتایا تھا ہیہ کو یقین نہیں آتا کہتی ہے کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو تب منت اسے بتاتی ہے کہ ہیہ اس بیڑیے نے میرے سامنے خود جرم کا اقرار کیا ہے بہت گلت کیا ہے اس کے ساتھ بہت مارا ہے اسے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رمضان صاحب مسلسل تھانے کے چکل لگا رہی ہیں تاکہ پولیس والے ان کے کیس کو آگے بڑھا سکیں اسی وجہ سے پولیس وارا جو ہے وہ یاور کے بھائی کو فون کر کے کہتا ہے کہ سید جی وہ لڑکی کے باپ کو کچھ دیر دلا کر فارغ کریں جس پر یہ یاور بھائی کہتے ہیں کہ ہر روز ایک نئی پٹاری کھل کر سامنے آ جاتی ہے اب ختم کرو اس قصے کو اور بھول جاؤ سب اس حاج سے کو وجہ کو بھی نیاب کے گھر بجوا دیتے ہیں تاکہ وجہ وہاں جا کر اس قصے کو ختم کرے اور کچھ معاملات تیہ کر سکے لیکن رمضان صاحب وجہ کو اپنے گھر آتے دیش کر اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھ کر وجہ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں لیکن وجہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ملضان صاحب کہتے ہیں کہ نہ کس کیس کو بتاؤں گا کہ میری لڑکی پاک دامن گئی ہے اس دنیا سے وجہ انہیں کہتا ہے کہ اس کیس کو ختم کریں اور میں اس کیس کو ختم کرنے کے آپ کو لاکھ روپے دوں گا ویسے کیس کو ختم کرنے کے لیے کون دیتا ہے لاکھ روپے اس کیس کے ویسے لاکھ روپے